اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو میں آج بہت مددار ریسی پی لے کے آئی ہوں جو کہ ہے چکن سٹیک بہت مددار بنتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے تو چکن سٹیک بنانے کی نہیں ہے ہمیں کچھ سبزیاں چاہیے ہیں جس میں میں نے لیا ہے ایک عدد مارو کر دو یہ آپ کو آرام سے کسی بھی سبزی کی دکان سے مل جائے گا اس کو میں نے چھیل اور اس کو میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے ایک میں نے چھوٹا پھول گو بھی کا پھول لیا تھا تھوڑے سے میں نے فرانس بین لیا ہے ایک پیالی جتنے ایک پیالی میں نے لیا ہے آلو تھوڑا سا دیسے ٹچ دینے گنی اور اس کو میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے ایک چھوٹی پیالی میں نے لیا ہے مطر ایک دو عدد میں نے لیا ہے گاجر اور اس کو میں نے لمب لمبہ کٹ لیا ہے ایک میں پاس بریس پیس تھا اس کو میں نے تین اسٹر میں کٹ لیا ہے کیونکہ بہت موٹے سٹیک ہمیں نہیں بنانا چلی سوچ و سوچ اور سرکا ہم نے ون ون ٹیبل سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی بلیک پپر پاورڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پاورڈر ہاف ٹی سپون اوریگانو پاورڈر اور دو چھٹکے میں اس کے اندر ڈال دوں گی نمک اس سے زیادہ نمک نہیں ڈالوں گی کیونکہ نمک جو ہے ہماری ویجیٹیبل میں بھی جائے گا اور ہمارا سوس میں بھی جائے گا بس اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو میں مائرنیٹ کر دوں گی اس کو میں مائرنیٹ کروں گی پانچ سے سات منٹ کے لیے میں اس کو فوراں ہی بناوں گی اگر آپ کے باس ٹائم ہے تو آپ اوہرنیٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں ایک پتیلی میں لے لوں گی پانی اور پانی میں میں سبزیاں ڈال کے بوائل ہونے رکھ دوں گی سبزیوں کا مجھے 75% تک گلانا ہے ڈھائی کپ پانی میں میں سبزیاں کو گلا لوں گی اور سبزیاں کو گلانے کے بعد میں لوں گی فرائی پین اور فرائی پین میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون جتنا آئل اور آئل گرم ہونے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن چکن کو میں پک آؤں گی 15 منٹ تک پلٹ پلٹ کر پلٹ پلٹ کے کے اندر سے یہ آرام سے گل جائے بلکل بھی کچھین آ رہے پلٹ پلٹ کے اس کو پکانا ہے 3 سے 4 منٹ کے بعد میں پلٹوں گی آپ نائف کی مدد سے یا چمٹے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں توڑ گئے کہ آپ کی چکن اچھی طریقے سے گل گئی ہے دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو دوبارہ سے پلٹ لیا ہے اور اب دیکھئے میں اس کو نائف کی مدد سے دیکھوں گی 3 کٹس لگا گے میری چکن بہت اچھی گلی بھی ہوگی اتنی حد تک چکن گل آنی ہے کہ میں نے ہلکا سا اس کے اندر چمٹہ مارا اور میری چکن ٹوٹ گئی ہے اتنی اچھی تک میری چکن گل جو کی ہے اس کو میں نکال لوں گی پلٹ میں اور یہ میرے پاس جو آئل ہے اسی کے اندر میں اپنی ویجیٹیبلز کو سوتے کروں گی پلٹ میں میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد میری ویجیٹیبل ہو گئی اس کو میں نے چھان کے ایک پلٹ میں نکال لیا ہے اس کے بعد اب اس کو میں ڈال دوں گی فرائے پین میں اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو چھٹکی نمک اور 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور اس کو خوب اچھی طریقے سے میں نکال کروں گی ویجیٹیبلز ہماری ہو جائیں گی بس ایک سے دو منٹ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کی ویجیٹیبلز ٹوٹ جائیں گی کیونکہ ہماری آلریڈی کافی گلی ہوئی ہیں ویجیٹیبلز اس کو اچھ ویجیٹیبلز کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اس کے بعد ہمیں کرنی ہے اس کے سوس کی تیاری سوس بنانے کی نیم میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے بٹر بٹر تھوڑا سا میلٹ ہو جائے گا تب میں اس کے اندر ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون میدہ بھر کے اور اس کے بعد میں اس کو پہلے مکس کروں گے اور اس کے بعد میں ایک کپ لے لوں گی دودھ اور دودھ ڈالنے کے بعد میں ویج کی مدد سے اس کو خوب اچھی طریقے سے ہیلاؤں گی تاکہ اس کے اندر کوئی گھوٹلیاں نہ بنیں اور یہ جو تھوڑا تھوڑا سا بھوٹ نظر آ رہے ہیں یہ بلکل اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کے بعد جائیں گے اس کے اندر کچھ مسال ہے جس میں 1⁄2 ٹی سپون بلک پیپر 1⁄2 ٹی سپون ویڈ پیپر 1⁄2 ٹی سپون چکن کورڈر 1⁄2 ٹی سپون سالٹ یہ تینوں چیزیں جائیں گی 1⁄2 ٹی سپون چلی سوس سویا سوس اور سرکہ 1⁄2 ٹی سپون یہ تینوں چیزیں جائیں گی دیکھئے اب یہ بے انتہا گاڑا ہے لے کی طرح اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی چیز اور چیز ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گی ایک کپ پانی اس کے بعد میں اس کو پانچ منٹ تا کسی طرح سے ہلاتی رہوں گی تاکہ میری چیز اچھی سے میلٹ ہو جائے اور میرا سوس بلکل ریڈی ہو جائے سوس مجھے اس کنڈیشن میں چاہیے کہ بلکل اس طریقے سے ہو جائے چیزی چیزی سا دیکھئے میرا سوس بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو کروں گی ڈی شاوٹ ایک پلیٹ میں میں ایک سائٹ پہ چکن کا پیس رکھے اس کے پر سوس ڈال دوں گی اور اوریگانو سپرنگ کل کر دوں گی سائٹ میں میں نے ڈال دی ہیں ویجیٹیبلز آپ چاہیں تو اس کی سائٹ لین میں رائز اور میش پٹیٹو بھی بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ